ایک ماں آپ سے ہاتھ جھوڑ کر اپیل کر رہی ہے کہ اس کے بچے کو ڈھونڈنے میں مدد کی جائے آپ دیکھ سکتے کہ ماں ہے جس کا چائے کا ایک ٹھیلہ ہے ان کے ساتھ ایک دوسری ماں بھی موجود ہے ایک بچے کا نام سرجید دوسرے کا نام تنیش ایک کی عمر محض سات سال اور دوسرے کی عمر محض نو سال ہے پہلے بچے کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی ماں ہے آج کام کا چھوڑ کر کل سے ہی حالا کی یہی پر ڈھکے کھا رہی ہے یہی پر بیٹھی ہوئی ہے رو رہی ہے بلک رہی ہے اس وجہ سے کیونکہ کہہ رہی ہے کہ ان کے بچے کو ڈھونڈنے میں مدد کی جائے لگا تار وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ایسے میں یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کا بھی بڑا بھائی ہے اس کا بڑا بھائی ہے تنیش تنیش اور سرجی دونوں ایک ساتھ کل دوپہر بارہ بجے سے گائب ہے اور ایسے میں دونوں بچوں کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں بل پاری ہے میری آپ سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں میں بار بار آپ سے اپیل کر رہی ہوں کہ جو بھی لوگ جتنے بھی لوگ اس وقت اس خبر کو سن رہے ہیں میری آواز کو سن پارے ہیں ان دونوں ماں کے آسووں کو دیکھ پارے ہیں اس خبر کو تورنت شیئر کر دیجئے کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے محض ایک شیئر سے سرجی اور تنیش دونوں بچوں کے بارے میں کچھ پتہ چل پائے گا ایک بار میں چاہوں گی تنیش کی بھی تصویر آپ دکھا دیجئے اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو آپ کے پاس ہے آپ کے بچے کی تصویر تنیش کی بھی ایک بار تصویر دکھا دیجئے دونوں بچوں کی تصویریں میں آپ کو ایک بار دکھانا چاہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تنیش ہے یہ دونوں بچے ہو سکتا ہے اس وقت ایک ساتھ ہی کہیں گھوم رہے ہو ایک ساتھ ہی کسی کے پاس بیٹھے ہو کسی دکان میں بیٹھے ہو اور اس دکاندار کو ہو سکتا ہے شاید ان دونوں بچوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہ ہو لیکن آپ سب ہی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ یہ دونوں بچے ان دونوں ماں کے ہیں اور ان دونوں ماں کا رو رو کر بہت زیادہ برا حال ہے سب سے پہلے جو سرجید کی ماں ہیں ان سے ہم پوری جانکاری لے لیتے میڈم رو رہی ہیں آپ کل سے بچے کا کچھ پتا نہیں چل پا نہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا جب بھی میں سارا رات میں نے دھونا سٹی تھانے بھی گیا پورے علاقے چھان مارا پھر بھی کوئی پتا نہیں چلا صبح میں چار بجے سے دھون رہا ہوں پھر بھی کوئی پتا نہیں مل گا کل سے دھکے کھا رہے ہو آپ لوگ در ادھر کھیں مل جائے آپ نہیں مل پا رہے ہیں نہیں مل پا رہے ہیں میں چائے کی رہی لگاتا ہوں یہاں سے بس تھوڑی دھوڑ ہے اور پتا یہ سرجید کی سرجید کی پتا جی ہے نے اس کا دیت ہو چکا ان کی دیت ہی ہو چکا ہے تو آپ ہی اکیلے سمارے ہمیں اکیلے سمارے میرے پر تین بچے یہ سب سے بڑ ہے یہ سب سے چھوٹا یہ سب سے چھوٹا بچہ آپ کا کیا نام ہے اس کا سرجید دکھاؤ ایک بار تصویریں دکھاؤ بار 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 ایک بار ہم آپ کو وہ تصویریں دکھا رہے ہیں تاکہ اگر یہ بچے آپ کے آس پاس کہیں پر بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو انہ بچوں کے بارے میں آپ جانکاری دے سکتے ہیں آئی بین 24 کے نمبر پر ترنت کال کر دیجے اگر آپ ان بچوں کو کہیں دیکھ پا رہے ہیں 93580002 ایک بار پھر سے میں آئی بین 24 کا اوفیشل نمبر دھورانا چاہوں گی 93580002 اگر آپ کو سرجید اور تنیش کے بارے میں کوئی بھی جانکاری مل رہے تو ترنت ہمارے نمبروں پر سمپر کریں ہم ان کی ماں کو ترنت جانکاری دیں گے سٹھانے میں معاملہ درج ہوئے ہیں ہاں جی اور وہ پولیس والے بھی ابھی آ رہے ہیں پولیس والے ابھی آ رہے ہیں پولیس والوں نے بھی ڈھونڈنے میں مدد کی ہے ہاں مدد کی ہے بہت ہاں رات میں ہاں رات میں بھی پولیس والے نے ڈھونڈ رہا تھا کل بارہ بجے کہاں تھا بچہ بارہ بجے کل یہی تھا ہمارے دکان پر آپ کے مدد جو آپ کی ریڈیا ہاں وہی پہ تھا آیا تھا تینوں بچے وہی رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ نہیں تینوں بچے نہیں دو یہی تھا میرے پیہ تنیش اور میرے تھے کہ کسی کے ساتھ چلے گئے ہیں کی آئیڈیا یہ то کچھ آئیڈیا مجھے پتا نہیں اگر کسی ساتھ چلا کہ بھی گیا ہو تو میرے باپسی میرے دیا کرlingt میرے بچے کو باپسی کر دیں اور میرے پاس پہنچا دی جا کیا لگتا ہے کوئی مطلب ارادے کے ساتھ بچوں کو ہو سکتا ہے کوئی یہ کچھ چل گیا ہو مجھا تیتنا بھی نہیں پتا ہے جو کسی نے ارادے کے ساتھ بھی لے کے گیا ہو کبھی ایسا پہلے ہوئے نہیں نہیں میرے بچے کبھی گائب نہیں ہوتا تھا کتنے سال ہوگے آپ کی پتی کی ڈیت کو اور آپ اکیلے پال گئے تینوں بچوں کو میرے پتی کو بارہ سال ہوگے دیت کو بارہ سال سے آپ اکیلی بچوں کو پہلی بار ہوا ہے پہلی بار ہوا ہے دیکھئے ماں ہے اکیلے اپنے پتی کے بنا پچھلے بارہ سالوں سے یعنی تین بچوں کو سنبھالے ہوئے اور کل سے ان کا بچہ گائب ہے میری آپ سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیلے کہ اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کریں دوسری ماں بھی ہیں تنشکی ماں ہمارے ساتھ تنشکی ماں ہو آپ دوپاس کے جارہ دوپاس جارہ دوپاس نایا مرمان میں نام ہے آپ کا مرمان میں بچوں کے تنیس نام ہے پانچ سال کے بچوں آپ کا بچہ سرجید سے بھی چھوٹا ہے یا نیسے پانچ سال کے میرے بچے تو نہیں مل رہا وہ بھی نام ملا ہے بارہ بچوں کے جارہ دوپارے سے دن دوست ہے ساتھ میں کھےڑا تھا آگا سے آگیا بار رو جی اگر کچھ دیر کے لیے بچے دکھائی نہ دیں اور ایسے میں دونوں ماں کا کل سے رو رو کر برا حال کل سے رو رو کر برا حال ہے میری آپ سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر پھر سے یہی اپیل کی جو بھی لوگ اس خبر کو اس وڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کی ساتھ ضرور شیئر کریں دونوں بچوں کی تصویر ایک کا نام سرجید کی hour ہے سرجید کی ساتھ سال ساتھ سال عمر ہے سرجید کی یہ پہلے بچے کی تصویر دوسرے بچے کی تصویر اب میں چھاؤں گی ایک بار آپ دکھا دیجئے دوسرے بچے کی تصویر بھی ایک بار ساتھوں ساتھ دیکھ ل دوسرے بچے کی تصویر جس کا نام تانیش ہے اور ماں نے عمر بتائی ہے پانچ سال اور ایسے میں دونوں بچوں کو ڈھونے میں کیول اور کیول اس وقت آپ ہی مدد کر سکتے ہیں اور ایسے میں جو آس پاس کے تمام دکاندار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے سر کل سے میڈم رو رہی ہیں دونوں ماں ہیں جو رو رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم تو اب صبح آکے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں پتہ لگا بھی ایسے ایسے کر کے ان دونوں کے بچے آسے اٹھ گیا ہے ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے وہ ان کو دیکھ کے ان کے بچے یہاں گھومتے رہتے تھے یہاں سے آپنا یہاں سے ہاں ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے ان سے اپیل کریں گے کہ ویڈیو کو شیئر کیا جائے تاکہ پتہ چل جائے یہ تو بینجی جارہ دن یہی کہ لگ رہے تھے یہ کل کے میرے کو نجر ہی نہیں آئے تو ایسا کیا ہوں سکتا ہے کرنال کو اتنا بڑا شہر چلے گئے تو منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کن کے بچے ہیں کیسے کہاں آگئے مجھے تو ایسی لگ رہا ہے کوئی اٹھا گے لے گا تو آسپاس والے جو دکاندار ہیں وہ بھی یہی شک ظاہر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بچوں کو کوئی اٹھا کر لے کر گیا ہو اور ایسے میں اپنے آپ میں یہ واقعے میں بہت بڑی خبر ہے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کریں سرجیت اور تنیش کو ڈھونڈنے میں اپنے مدد کا سہیوگ ضرور دیں اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کریں تاکہ دونوں بچوں کے بارے میں جل سے جل کوئی جانکاری مل پائے 9358 00002 یہ ایبن 24 کا اوفیشیل نمبر ہے میں تیسری بار اس نمبر کو اس وجہ سے دھور آ رہی ہوں تاکہ اگر آپ کو سرجیت اور تنیش کہیں پر بھی دکھائی دے تو تورنت آپ اس نمبر پر کال کریں ہم ان دونوں ماں کو جا کر یعنی خود بتائیں گے کہ ان کے بچے مل چکے ہیں میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھیں اور اسے شیئر ضرور کریں آپ دیکھنا ایبن 24 ہماری دکان کے سامنے ہی کھیلتے تھے روز بہت چطور ہیں کوئی ایسے نہیں تھے کوئی مند بودھی یا اس ٹائپ کے بکاوے میں آکے اچھی طرح سمجھدار بچے تھے نہیں ایسا ایسا نہیں ہوتا وہ بچے ان کو بہت سمجھ تھی سمجھ سمجھ والے بچے تھے لیکن بچے آخر کہاں چلے گئے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ضرور ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے ہونے والے ہیں کل دوپہر بارہ بجے سے بچے لاپتہ ہیں اور چوبیس گھنٹے ہو چکے اور ایسے میں دونوں بچوں کے بارے میں کچھ بھی اتا پتہ نہیں چل پا رہا ہے میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھیں اور اسے شیئر ضرور کریں آپ دیکھ رہا ہے ایبن 24 میں ہوں مہک شرما حریانہ کے کرنال سے آپ سب ایک ساتھ لائے دھنیا وال اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک